رشوت کو ہم پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بچے کی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیزہ سمارٹ ہے شاکت خانم کینسور ہاسپیٹر ہو چاہے وہ نبل یونیورسی ہو چاہے وہ گوڈ گورنرز ہو چاہے وہ عالم فورم پہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے تعفض کی بات ہو وہ عمران خان ہے چاہے وہ کشمیر کی بات ہو چاہے وہ فلسطین کی بات ہو چاہے وہ مسلم ہے امہ کیلئے آواز اٹھانے کی بات ہو اس کا نام عمران خان ہے جاتے جاتے یہی کہوں گا سب سے پہلے تو آپ کا آپ کو بلکہ پورا ہاؤس جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے مرزا فریدی صاحب چینرمن صاحب کہ آج آپ نے اجازت جوہدری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا اللہ نے آپ کو جس منصف پہ بٹھایا آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے آپ کو مبارک بات اور آپ نے جس طرح سے ہی سینٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی دیکھیں اجازت جوہدری صاحب اس ہاؤس کے میمبر ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں ناظرین ہم نے دیکھا جن پولٹیکل پریزنس کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسیمبلی میں اسد کیسر صاحب وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آ کے پریسیڈنگ اٹینڈ کرتے رہے پولٹیکل پریزنس جو کہ میمبر پارلیمنٹ تھے اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی میں چوہدری پرویزن آئی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجازت چوہدری صاحب کے بالاخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے آپ کو اس پہ خراجت تحسین آگے بڑھتے ہیں آج خواتین کا عالمی دینہ میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الودائی سپیچ کی طرف جاؤں گا تو آج کے دن جو ایک رہداد بھی آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے بالکل اس کی بھی امتعید کرتے ہیں اور یہاں سے سر اٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ سنم جعوید آئیشہ علی بھٹا سمیت جتنی بھی خواتین پریزنرز ہیں آج خواتین کے عالمی دن کے اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں انہیں فل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ کہہ دیں جیلوں میں اس وقت ان کو رہا کیا جائے زمانے کے انداز بدلے گے نیا راگ ہے پرساز بدلے گے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر یہ میسیج یہ میسیج دیا ہے پاکستانی قوم نے جو ہے ہی نوجوان آبادی پہ مشتمل جن میں آپ شامل ہیں آپ شامل ہیں نوجوان آبادی ہماری ستر فیصد ہے جو چالیس سال سے کم عمر ہے یہی ہے پاکستان یہی ہے پاکستان کا معاشرہ اسی میں آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کیا آج چھ سال ہو گئے اس ہاؤس کو سینٹ کو لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان چھ سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کیا ہے نہیں کیا کچھ بھی ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے یہاں پہ پبلک انٹریس کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بلکل رضا ربانی صاحب آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں کھولتے رہے ہیں یہ اور بات ہے پچھلے دو سال سے یہ کتاب آپ لا نہیں رہے پچھلے دو سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کونسٹیوشن پاکستان کی کتاب نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے چار سال لگتار میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی چیرمن صاحب آئین کی بالدستی قانون کی بالدستی انسانی حقوق کا تحفظ ازادی رائے کا تحفظ ازادی صحافت کا تحفظ عدلیہ کی آزادی یہ آج بھی چیلنجز ہیں یہ آج بھی چیلنجز اپنی جگہ قائم ہیں ابھی سفر باقی ہے بہت کچھ کرنا ہے لیکن چھ سال میں تو کچھ نہیں کیا تو یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز خواتین کی حقوق کا تحفظ بھی اس میں شامل کریں جنسانی حقوق کے اندر آتا ہے یہ سارے جو چیلنجز میں نے گنوائے ہیں یہ آج اپنی جگہ موجود ہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے ایک باپ بڑے فقر سے کہتا ہے وہ میرا بیٹا بڑا تیزے گا وہ تھا کم نہیں ہو رہا تھا انہیں پنسو ارپے دیتے ہیں وہ تھا کم ہو گیا یہ فیشن سٹیٹمنٹ ہے یہ پرائیڈ کی سٹیٹمنٹ ہے غلط کام کر رہا ہے اس کا بیٹا لیکن باپ فقر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو رشوت کو ہم پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بچے کی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیز ہے سمارٹ ہے پھر کہتا ہے جی میرا بیٹا بڑا تیز ہے اس کا واقف تھا فلائیڈا گا پہ انہیں فون کی تو ہدا کم ہو گیا سفارش غلط ہے لیکن عام کر دیا عام ہی نہیں اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں اسی طرح چوری ہے اسی طرح کرپشن ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا اپنے اپنے گھرے بار میں جنگ کے بات کرو بیس کے مت بات کرو اور ہم نے جائزہ لینا ہوگا ان سب چیزوں کا معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے ستر فیصد وادی پھر کہتا ہوں نوجوانوں پہ ہے اور وہ ٹیلنٹڈ ہیں ان کو اس ملک کی باگ دور دینی چاہیے وہ نوجوان وہ ٹیلنٹڈ ہیں سپیشلی گاؤن دیاتوں کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہیں اگر انہیں موقع دیا جا مجھے مت انٹرپ کیا کریں آج میری آخری سپیچ ہے آپ پھر مجھے انٹرپ کر رہے ہیں میں نے پانچ منٹ کے ٹیم لیا تھا میں آخری بات کر رہا ہوں مجھے آخری بات قائد عاظم کے بعد قائد عاظم کے بعد اگر قائد عاظم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے جو پاکستان کی جان ہے جو پاکستان کی شان ہے جو پاکستان کی پہچان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سفر جس نے ہمیشہ آپ نے ملکہ پرچم سربلند کیا چاہے گھر کے میدان ہو چاہے وہ شاکت خانم کینسور ہسپیٹل ہو چاہے وہ نبل یونیورسی ہو چاہے وہ گوڈ گورنرز ہو چاہے وہ عالم فورم پہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے تعفض کی بات ہو وہ عمران خان ہے چاہے وہ کشمیر کی بات ہو چاہے وہ فلسطین کی بات ہو چاہے وہ مسلم ہے امہ کیلئے آواز اٹھانے کی بات ہو اس کا نام عمران خان ہے وہ لیڈر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چیئرمنٹ صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے مند کر رہے ہیں بہت ممبر باقی ہیں فیصل صاحب کیا رہا ہے پانچ منٹ کا ٹیم دیا ہے چار منٹ نہیں ہوئے میں بات سنیں میں بات ختم کر رہا ہوں وہ لیڈر وہ عمران خان وہ عمران خان جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے بات کو ایکسپنج کر دی کیا ہے کیا ایکسپنج کر دی کون سے غلط بات کی ہے میں نے اوچھا ٹھیک ہے جی وہ لیڈر جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر یہ مولد خودداری سینیٹر فیدہ محمد صاحب سینیٹر فیدہ محمد سینیٹر فیدہ صاحب ایک دعا کر کے چینلی ایکسپنج کر دی ہے جی میں نے ایکسپنج کر دی ہے